اسلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں حمد آرم صابران ڈیور واشنگ میں چینل سارم اسلامی تو آج میں آپ کے سامنے ایک تلاوت پیش کروں گا تو میں کیوں آپ کے سامنے تلاوت پیش کروں گا وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث میں فرمان ہے کہ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ایک قبرستان کی معنی ہے یعنی اس گھر میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں استغفیر اللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ ہم رضانہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ کو خوش رکھیں اور نمازیں بھی پڑھیں پانچ وقت کی نماز قائم کریں عادت بنائیں اپنی بھی ہم نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اگر آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ چھوٹی قرآن مجید کی تلاوت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا نام سورہ فیل ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں اور اگر ہم نے موبائل اگر ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں تو بلکل وقت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت سن ہی لیں کیونکہ پردنا سنت ہے اور سننا پرد ہے اس لئے اب میں آپ کے تلاوت سنا جا رہا ہوں جس کا نام سورہ فیل ہے جس سے آپ کو بھی نیکی ملیں گے اور مجھے بھی نیکی ملیں گی تو اب آئیے ہم تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں میں اپنا مانگتا ہوں چطان مردود کے اشار سے اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان برہم والا ہے سورہ فیل اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلو کیا کیا ان کے گاؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا وَأَرْسَلَا عَلَيْهِمْ تَوِرَنْ عَبَابِلْ اور ان پر فرندوں کی ٹکڑیاں جمعاتیں بھیجیں تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةِمْ ان سے جیل کیا انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے فاجہ ٹکڑیاں جیل کیا انہیں کھائی کھیتی کی پتی بوسا تو پیارے دوست امید کرتا ہوں آپ کو ازمجاگ دے ہوگی اور یہ واقعہ یہ جو واقعہ صورت میں بیان ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا بھی یہ کیوں واقعہ پیش آیا اور یہ کس لیے ہوا اور امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی اور یہ میں نے آپ کو ترقمہ بتایا اور ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت لازمی کریں اور میں آپ کو ایک لازمی بات بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور اور دیکھیں ہم نے صورت پڑھ اس میں کتنے حروف ہوں گے تو دیکھیں ہمیں کتنی نیکیاں ملی ہوں گی اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب اینڈ شیئر اللہ حافظ